ہلو سٹوڈنٹس بیلکم بیک ٹو بر پلیٹ فارم جے کے سٹڈی تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں جے کے پی بارڈر پٹیلین کریش کورس کے جنرل نولیج کے سیکشن میں اور آج ہم یہاں پہ بات کریں گے جہاں پہ جو ہم نے اپنی سیریز سٹار کی تھی تو اس میں یہاں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہسٹری آف انڈیا کا جہاں پہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آج ہم اس کو continue کریں گے already ہم نے یہاں پہ انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس کے یہاں پہ دو ٹارٹ کو یہاں پہ cover کر لیا ہے اور آج ہم یہاں پہ اس کا ٹارٹ تھرڈ جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے medieval ہسٹری کو سٹارٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ medieval ہسٹری سے یہاں سے زیادہ کوشن یہاں پہ exam میں پوچھے جاتے ہیں ancient ہسٹری اور یہاں پہ medieval ہسٹری سے اتنے زیادہ کوشن نہیں پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ Modern History سے یہاں پہ زیادہ تر کوشن پوچھے جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ اس Modern History کو سب سے پہلے سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ ابھی تک آپ نے اگر دو دو پارٹ نہیں دیکھے تو Description میں آپ کو Link مل جائے گا ایک دن کے بعد Update ہو کر وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس I Button پہ کلک کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں ہم آج کے ٹاپک پہ تو آج کے جو ہم ٹاپک کریں گے وہ یہاں پہ کرنے والے ہیں ہم Governor General and Vice Rays تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جو بھی سبھی Governor General تھے اور Vice Rays تھے ان کے اوپر یہاں پہ سبھی ٹاپک ہے کہ کون سے کون سے یہاں پہ ہمارے Governor رہے ہیں جو یہاں پہ Britishers کے ٹائم تھے جو Britishers کے Governor General تھے اس کو ہم یہاں پہ discuss کریں گے ساتھی ساتھ یہاں پہ ان کے انڈر جا جو بھی یہاں پہ کام ہوا وہ ہم یہاں پہ discuss کریں گے تو یہ یہاں پہ آج کے جو ٹاپک ہے وہ most important ٹاپک ہے کیونکہ اس ٹاپک میں سے بہت سارے ایسے questions ہیں جو آپ کے exam میں یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کے انت تک بنے رہے ہیں تو آج کسی یہاں پہ ویڈیو آپ کے دو مارکس کو پکے کر سکتی ہے تو اسی دو مارکس کے لیے ہم یہاں پہ آج اس ویڈیو کو کریں گے تو یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات کریں گے وہ یہاں پہ ہم بات کریں گے وہ انڈینیشنل کانگریس کی بات کریں گے ان کے یہاں پہ important sessions کیا رہے ہیں اور ان کے sessions کے headcount رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہاں یہاں پہ trick کی بات کریں گے اس trick کے مادئم سے آپ ان governor general کو یاد کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پہ دوستو کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلا یہاں پہ ہمارا آتا ہے ویڈن ہیسٹنگ تو ویڈن ہیسٹنگ یہاں پہ سب سے پہلا ہے governor general تھے تو اس کے یہاں پہ اور important facts کہاتے ہیں تو first governor of bengal in 7072 تو یہاں پہ یہ bengal کے یہاں پہ first governor جنرل تھے تو اگر آپ سے یہاں پہ پوچھا جائے کہ bengal کا جو first governor تھا وہ کون تھا تو وہ یہاں پہ ویڈن ہیسٹنگ تھے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس نے کیا 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 وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس نے اسٹیبلش کیا dual system of government کو پھر انڈیا کا first supreme court in kalقاطہ تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انڈیا کا یہاں پہ first supreme court کہاں پہ بنا تو وہ بنا یہاں پہ کلقاطہ میں اور جو آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ under کس کے governor general کے انڈر بنا تو وہ یہاں پہ بیرن ہیسٹنگ کے انڈر بنا جو آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد بیرن ہیسٹنگ نے کیا کیا اس نے redefined کی ہندو اور مسلم کے لاز کو تو یہ آپ جات نہیں بھی رکھ سکتے تو وہ کوئی بات نہیں کیونکہ یہ اتنا important نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ جو first اور third ہے یہاں پہ most important رہنے والے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ویرن ہیسٹنگ تھے سب سے پہلے گورنر کس کے بنگال کے اور اس نے یہاں پہ انڈیا کا جو first supreme court سا کلکتہ میں اس کو یہاں پہ establish کیا اور یہاں پہ بات کریں تو جو یہاں پہ بھگوت گیتہ تھی اس کا یہاں پہ translation انگلیش میں وہ یہاں پہ ویرن ہیسٹنگ کے under ہی ہوا اور اس کو یہاں پہ کس نے کروایا تھا وہ کروایا تھا یہاں پہ چارلز ویکنز نے تو یہاں پہ چارلز ویکنز نے یہاں پہ اسی کے پیرٹ کے دوران جہاں پہ جو بھگوت کیتا تھی اس کا یہاں پہ انگلیش میں translation کروایا تھا تو جہاں پہ ہمارا first یہاں پہ governor جنرل آتا ہے تو second کہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو second یہاں پہ ہمارا آتا ہے lord کورنویلز کو اس نے یہاں پہ بنگال تو یہاں پہ important ہے تو یہاں پہ بہت بار کوشن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا یہاں پہ answer ہمارا lord کورنویلز آئے گا اس کے بعد اس نے کیا کیا اور اس کو یہاں پہ جانا جاتا ہے father of civil service of india تو یہ بھی دوستو آپ کے لئے important ہے یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ father of civil services of india کسے کہا جاتا ہمارے governor general آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں john shore تو john shore کے یہاں پہ اتنا نہیں ہیں انہوں نے introduce کیا تھا first charter act کو اور یہاں battle of karlah تھی وہ اس کے under ہوئی تھی تو اس میں آپ کو یہاں پہ اتنا یاد نہیں رکھنا بس یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ کب یہاں پہ کس کے under یہاں پہ ہوا تو یہ first charter act ہوا actually کب تھا تو یہاں پہ ہمارا ہوا تھا first 17 93 میں تو 17 93 میں یہاں پہ 18 13 میں ہوا اس کے بعد 3 charter act ہوا تھا 18 33 میں تو یہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھتے ہوئے چلنا ہے تو بڑھتے ہم آگے آگے ہم پہ آ رہا رہا ہاتا ہے ویلسلی تو ویلسلی کیا کیا ہوا تو اس نے انٹرڈیوز کیا سسٹم آف سبسٹری آئلائنز کو اس کے بعد Fort William College in Calcutta میں اس نے set up کیا یعنی کہ جو college تھا Fort William کا وہ یہاں پہ سیٹ اپ کیا وہ یہاں پہ سیٹ اپ کیا 1800 میں تو یہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھ نہ ہے تو یہ نے کیا وار censorship rights پہ پرس تو یہ بھی پرس کے لئے تھے اس نے censorship rights کو buy out کیا تو یہ یہاں پہ ہمارے important بن جاتے ہیں ویلسلی کی ویلسلی کیا ہوا تو یہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھتے ہوئے چلنا ہے ایک تو آپ کو جنرل کے name یاد رکھنے ہیں یاد رکھیں گے کہ یہاں پہ اس کے بعد جو 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 بارلو تھے حالکہ اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا پھر بھی ہم پڑھتے ہوئے چلیں گے تو بڑھتے ہم آگلے تو اگلے ہمارے آتے ہیں Lord Minto Lord Minto 1 نے کیا کیا تو treaty کی تھی 1809 میں بھی رنجی سنگ تو یہاں پہ رنجی سنگ کے ساتھ اس نے یہاں پہ treaty آف عمر سر کی تھی تو یہ یہاں پہ آپ یاد رکھنا ہے بڑھتے ہم آگے تو آگے ہمارا آتا ہے Lord Hesting کو Lord Hesting یہاں پہ اس نے کیا treaty of Puna بھی پیش واس کے ساتھ تو یہ یہاں پہ اتنا important نہیں ہے لیکن treaty of Puna آپ کو یاد رکھ نہیں ہے تو آپ کو پہ سکتے بیلیم بینٹک بینٹک یہاں پہ most important ہے ہمارا تو بینٹک کو کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں اب تک جو بھی governor چل رہے تھے سب ہی بنگال کے تو یہاں پہ لڈ hamster جتنے بھی governor تھے بنگال کے governor تھے اب جو بینٹک تھے یہ یہاں گورنر آجاتے ہیں یہاں پہ governor آف انڈیا کے تو یہاں سے انڈیا کے governor start ہوتے ہیں پہلے یہاں پہ گورنر بنگال کے تھے اب انڈیا کے گورنر سٹار ہو چکے ہیں تو بینٹک آتا ہے انڈیا کا سب سے پہلا گورنر کون تھا بریٹیش کے سائٹ سے تو وہ یہاں پہ تھا ویلیم بینٹی تو ایسا پہ سکتے ہیں بینگال کا کون تھا تو بینگال کے تھے یہاں پہ ہمارے جو فرسٹ ہم نے کیا بیرن ہیسٹنگ اس کے بعد ہم یہاں پہ بیلیم بینٹی کے پڑھے بارے میں پڑھتے ہیں اس نے یہاں پہ کیا کام کیا تو سب سے سب سے بڑا کام تھا وہ کیا تھا evolution of ستی in 1829 یہ بہت بار ایزام میں پوچھا گیا ہے کہ یہاں پہ ستی پر تھی وہ کب ختم ہوئی تو وہ 1829 میں اس نے ویلیم وینٹک نے اس یہاں پہ پر ختم کیا تو یہ یہ پہ most important ہے اس کو یہاں پہ یاز رکھنا ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا first medical college in calcutta in 1835 تو یہاں پہ 1335 میں medical college calcutta میں اس نے set up کیا تو یہ بھی آپ کو یاز رکھتا ہے کہ first medical college کھا پہ establish ہوا تو وہ یہاں پہ calcutta میں establish ہوا کب establish ہوا تو 1835 میں establish ہوا تو یہ یہ پہ William Metti کے سبھی کام جو ہے وہ important بن جاتے ہیں اس لئے آپ کو کرتے ہوئے چلنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہمارا آتا ہے یہاں پہ Charles Mett Cafe تو Charles Mett Cafe آتا ہے تو اسے یہاں پہ liberator of press بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ کس governor general کو کہا جاتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہئے وہ کہا جاتا ہے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم آگے تو آگے ہمارے یہاں پہ آتے ہیں ایک Auckland آتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے بیلیم بینٹک کے بار سب سے most important جو ہمارے governor جنرل آتے ہیں وہ آتے ہیں پھر کام ہوئے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو پہلے آتا ہے بیڈو ریماریج ایکٹ بیڈو ریماریج ایکٹ یہاں پہ یہ بھی most important کوشن ہے کیونکہ یہ بہت بار exam میں جو بھی پوری پوری شاسنگال تھا وہ یہاں پہ بریٹیش ہر اپ لیتے تھے اس لئے انہوں نے یہ پولیسی سب سے پہلے کہاں پہ لگو گئی تھی یہ پہ جانسی کا مہل تھا وہاں پہ سب سے پہلے یہ دکٹر آنی ایف لیپ کو انٹرڈیوز کیا گیا تھا تو یہ پوستر سسٹم 1853 تو یہ بھی most important ہے یہ پہ ریلوے ٹیلیگراف اور پوستر سسٹم کب انٹرڈیوز کیا گیا بھالت میں تو 1853 میں ہوا تو یہاں پہ آپ پہ پوچھا جا سکتا ہے جو فرسٹ ٹرین تھی وہ انڈیا کی کب چلی یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے میں یہاں پہ آتا ہے بھمبے بھی یہاں سے آتا ہے تو تھانے سے لے کے بھمبے تک انڈیا کی جو پہلی ٹرین تھی وہ چلی تھی 1853 میں تو یہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لادل ہوزی کے یہاں پہ انڈر انٹرڈیوز ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ اس نے بورس ایجوکیشنل ڈسپیچ کو انٹرڈیوز کیا تھا اس نے 1854 میں ہم آگے آگے ہم آگے آتے ہیں lot gaining یہ بھی most important ہے اس لئے آپ پہ بتایا جا رہا ہے کون سا important ہے اور کون سا important نہیں ہے کس کو یاد نہیں رکھنا اور کون سے آپ basic knowledge کے لئے پتہ ہونا چاہئے سب چیزے آپ بتا کر چلتے ہیں ہم اس لئے یہاں پہ آپ سب سے best پڑھا جاتا ہے اس لئے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں بڑھتے ہم lord canning کی طرف lord canning نے کیا کیا تھا lord canning تو first vice raya تھا اب یہاں پہ india جو governor channel چل رہے تھے لیکن یہ بھی lord canning آئے پھر یہاں پہ india کا first vice raya ہو گیا یعنی جو post تھی governor general کی بہت بہت رائے کر دی گئی تو سب سے پہلے بنگال کے governor general تھے پھر india governor general بنے اور پھر یہاں پہ بیٹی شرز کے وائس رائے تھی post تھی وہ یہاں پہ start ہوئی تو یہ start ہوئی تھی 1857 میں تو یہ بھی آپ کو یاد اگنا ہے یعنی جو lord canning کا شہسن گال تھا وہ start ہوا تھا 1857 میں تو اس کے یہاں پہ انڈر کیا ہوا تو سب سے پہلے تھارس تنجا کا بدروہ ہوا ریولٹ آف 1857 اس کے بعد یہاں پہ اس نے یونیورسٹی کلکتہ بمبے اور مدراز بر اوپن 1857 تو یہاں پہ سب سے پہلے یونیورسٹی کلکتہ میں بمبے اور مدراز میں کھولی گئی اور وہ کھولی گئی 1857 میں تو یہ بھی موسٹ ایٹین ایٹین فیفٹی سیون میں حالا کہ اس کو کھولنے کا جو پلان تھا وہ پیش جو گوورنر تھے لارڈ ڈالہوزی وہ آلیڈ بنا چکے تھے اور اس کو یہاں پہ لارڈ کینگ نے کھولا پھر اس نے یہاں پہ بدرا کیا ڈاکٹر آرنیل لیپس کو تو دلہوزی نے ڈاکٹر آرن آر لیپس کو انٹریوز کیا تھا تو اس نے یہاں پہ بدرا کر دیا اور اس پالسی کو ختم کر دیا پھر اس نے انٹریوز کیا پینل کوڈ 1859 میں اور انڈیا ٹیکس دیپارٹمنٹ 1858 میں یہاں پہ ہائی انڈیا پینل کوڈ کب انٹریوز ہوا 1859 میں ہوا پھر انڈیا ٹیکس دیپارٹمنٹ کا انٹریوز ہوا تو 1858 میں ہوا اس نے یہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا کا 1858 کا پاسٹ کیا پھر یہاں پہ آپ کو یاد رکھ نا تو یہاں پہ بڑھتے ہم اپنے نیکسٹ کی طرف نیکسٹ یہاں پہ جان لارنس آتے ہیں تو اس نے یہاں پہ ہائی کوٹ اپن کیا گیا کلکتہ بمبی اور مدراز میں 1865 میں تو یہاں پہ 1861 میں ہائی کوٹ ایکٹ یہاں پہ پاس ہو چکا تھا اس کے تحر یہاں پہ 1865 میں اس کے جو نیکسٹ گورنر آتے تھے یہاں پہ گینی کے بار کوشن پھوشا گیا ہے تو اس نے یہاں پہ پنجاب تینسی ایکٹ کو بھی پاس کیا گیا حالان کہ آپ اسے نہیں یاد کریں گے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کی بیسی وہ یہاں پہ لڑ میو نے کرائی تھی 1872 میں تو یہاں پہ آپ یاد رکھنا ہے یہ most probably تو یہاں سے 20-25 بار کوشن پہ پہ پوچھ لیا ہوگا یہاں پہ آپ یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے سانسس کے بارے میں یہاں پہ 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 سانسس تھی 2011 جو اور یہاں پہ 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 جس مرد کر دیا گیا تھا یہ آپ یاد اکنا ہے یہ بہت بار پوچھا گیا ہے بڑھتے ہم نیکسٹ ہمارے آتے لارڈ لائٹن یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے یہ پہ most unpopular وائس رائے کون تھے تو لارڈ لائٹن تھے یہ بہت بہت کیا تھا گرینڈ دربار جس کے تحت یہاں پہ ایک میٹنگ بھی بلائی گئی تھی اس کے بعد جو کون ویکٹوریا تھی یہاں پہ اس کو ڈکلیر گیا گیا کیس ری ہند تو یہاں پہ پہ پوچھا جا سکتا ہے کیس ری ہند کسے کہتے ہیں تو یہاں پہ کون ویکٹوریا کو کیس ری ہند کہتے تھے اور یہاں پہ ٹائٹل لارڈ لائٹن نے دیا تھا اس کے بعد پاس گیا آمز ورنیکلر پریس ایکٹ جی آپ نہیں بھی یاد رکھیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ایکٹ ہے آپ یاد کر بھی سکتے ہیں کہ آمز ورنیکلر پریس ایکٹ یہاں لائٹن نے ورنیکلر پریس ایکٹ انٹرڈیوس کیا تھا تو اس نے اس کو ریپیل کر دیا گیا یعنی اس نے اس ایکٹ کو ختم کر دیا اس کے بعد اس نے یہاں پہ ہنٹر کمیشن تو ہنٹر کمیشن ایک کمیشن تھی تو یہاں پہ جو چیک آٹ کر دی تھی تو اس پہلے ہم اس کے لائٹن ایک ایکٹ پڑھ چکے ہیں جو جلیہ والا باغ یہاں پہ ہتھی اکان ہو تھا 1919 میں اس کی انکوائری بھی ہنٹر کمیشن نے کی تھی تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے جلیہ والا باغ ہتھی اکان کی انکوائری تھی کس کمیشن نے کی تھی تو آپ کو پورا ریکارڈ رکھا گیا وہ 1881 میں ہوئی تھی تو یہ یہ دو الگ فیکٹ میں کنفیوز نہیں ہونا اور اس فیکٹ کو یہاں پہ یاد رکھ کر چلنا ہے دونوں سے لیٹر یہاں پہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے اگر اگر افیشل سینسز کی بات کرے گا تو 1881 تھی اگر صرف خالی سینسز کی بات کرے گا وہ یہاں پہ 1872 تھی یہاں پہ اس کو فادر اف لوکل سلف گورنمنٹ بھی کہتے تھے تو یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے کہ پھر یہاں پہ سیول سرویسز کا فادر کی کہتے ہیں اور سیل گورنمنٹ کا فادر یہاں پہ کہتے ہیں ہمارا یہاں پہ لارڈ آف رین تو لارڈ آف رین کے انڈر یہاں پہ کیا ہوا تو اس میں فارمیشن ہوئی تھی انڈین نیشنل کانگریز کی تو یہ یہاں تھی جو سب سے پہلے مومنٹ یاد ہوگی اور یہ آپ یاد کر ہوگی تو آپ پہ فائن آٹ کر سکتے ہیں کہ کس کے انڈر کون کون سی مومنٹ ہوئی تھی تو یہ یہ پہ تین مارکس یہاں پہ پکے کرنے ہیں اپنے یہاں پہ پورے پیپر میں اور جو تین مارکس بہت ایفیکٹ ڈالتے ہیں ایک ایک نمبر کی یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ٹرک کہتی ہے گورنر وانٹ کون یوز پیز جنجر اینڈ میٹ ہیسٹ بیل میٹ اینڈ آکولین تو یہ یہاں پہ سنٹینس ہے انگلیش کا سنٹینس پنتا ہے تو سنٹینس کو یاد اکنا ہے وانٹ سے یہاں پہ بیرن ہیسٹنگ ہو جائے گا کون سے اینڈ آجے گا پھر ایم ہیسٹ آجے گا میٹ سے ہمارا میٹ آجے گا اوکلین آجے گا دو سے ہمارا ڈلہوزی آجے گا پھر ایلن آجے گا پھر آجے گا تو یہ یہاں پہ ہمارا پورا یہاں پہ رہے گا یہاں پہ ٹرک ہے یہاں پہ گورنر تک کی وائس رائے کی ٹرک چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتاتے نا کہ ہمیں وائس رائے کو یاد کرنے کی ٹرک چاہیے باقی یہاں پہ ان کے نام سے لیٹ آجے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیئے گیا ہے کس سے کیا گیا بنتا ہے تو یہاں کرتے ہیں تو آگے جو ہمارا آج دوسرا ٹاپک ہے وہ یہاں پہ ہمارا ہے انڈین نیشنل کانگریس کے سیشن اور اس کے پریزیڈنٹ یہ بھی دوستو most important ٹاپک ہے کیونکہ اس میں سے بہت بار کوشن پوشا گیا ہے تو یہاں پہ پوشا جاتا ہے کہ کونسی سیشن میں جو پریزیڈنٹ تھے وہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہمارا آتا ہے اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہمارا آتا ہے یہاں پہ سیشن جو جہاں پہ لہور میں ہوا تھا اور اس کے جو ہیڈ تھے وہ تھے گوپال کریشن گوکھلی تو یہاں ٹک کرتے ہوئے چل دیتے یعنی آپ یہاں پہ کون کون سے یہاں پہ سیشن آپ کو یاد رکھنے ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سیشن کا یاد رکھنا ہے جو کلکتہ میں ہوا اور جس کے یہاں پہ پہ پیزی پیزیڈنٹ دوش اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ رکھنا ہے یہ یہاں پہ لکھنوں میں ہوا اس کے ہیٹ تھے یہاں پہ چارن ماجمدار یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے 19 20 کا یاد رکھنا ہے 19 21 کا یاد رکھنا ہے یہ یہاں پہ 1920 کا ناکپور میں ہوا اور یہاں پہ 19 21 کا احمد آباد میں ہوا تو یہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کریں بہو آپ کو یاد رکھنا ہے 19 24 کا یہ بھی most important ہے 1960 کے بعد جو most important آتا ہے 19 24 کا ہے یہ جو ہیڈ تھے وہ کیونکہ اس سے یہاں پہ بہت بار کوشن پوچھا گیا ہے اور آپ کے exam میں بھی کوشن پوچھے جانے کی یہاں پہ پوری possibility نہیں کہ کوشن تو definitely آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی تو یہ تھا آج اس پار میں ہم نے دو important topics cover کی ہے یہ سے آپ کے کوشن بنتے ہی بنتے ہیں تو یہ most important topics ہے اس کو ہم نے cover کر لیا ہے تو یہ یہ ہے کلیر آؤٹ کریں گے تو ابھی تک جس نیو انسٹرگرام میں فالو نہیں کیا وہ پر فالو کریں تو وہ آفیشل انگلیش یہاں پہ سلبس میں نہیں ہے لیکن انگلیش پوشی جاتی ہے وہ یہاں پہ آپ پر پڑھنا ہے وہ یہاں پہ آپ پر depend کرتا ہے تو ملتے ہم آپ کو نیکس پارٹ میں تب تک ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ آپ کے